دن سے کوشش کر کے آپ کو ہندوستان کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں یہ ہماری خواہش ہے اور رہی یہ بات تو چناؤ کی ہماری اگر خون کی بون بھی اگر آپ کے کام آئے تو ہمیں یہ فقر ہوگا کہ راستیت دیکھ ماننی اکلی شاہدف جی کے کام آئی پولیس کا میں شکریہ ضرور کہوں گا پولیس نے ہمارا چناؤ بہت اچھا کیا ہے جسے پولیس سممن بھیج دیتی ہے وہ ناراض بھی راضی ہو جاتا ہے اور جس کے گھر پہ دروگا چیز چلے جاتے ہیں اس کا خاندان راضی ہو جاتا ہے اور جسے جیل بھیج دیتی ہے پولیس وہ پورا گاؤں چار سے گاؤں سمیت سب راضی ہو جاتا ہے تو دیکھو پولیس کام تو ہمارا ہی کر رہی ہے دیکھ کدھر رہی ہے کام ہمارا ہی ہو رہا ہے اور ایک مانگ ہے راستیت دیکھ جی بدائیوں والوں کی اللہ کرے ہماری دعا بھی ہے کہ آپ دیش کی سرکار میں اہم حدہ آپ کو ملے بدائیوں کا دلی سے ریل کنیکشن نہیں ہے اور یہ سب کی مانگ ہے بیاباریوں کی مانگ ہے غریب کی مانگ ہے مزدور کی مانگ ہے ہماری یہ ان کی طرف سے آپ سے یہ مانگ ہے کہ جب بھی آپ طاقت میں انشاءاللہ چوبیس میں آپ بڑی طاقت میں آنے والے ہیں بدائیوں سے دلی تک کا ریل کنیکشن کرا دیجئے بہت شکریہ اور ہمارے بیچ آدیت جی بیٹھے ہیں اور ان کی چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ ہونے والے سانسد ہیں بدائیوں کے اچھا سمارٹ بھی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو کہ ساتھ تاریخ کو ایک ایک ووٹ سائیکل کو پڑے گا اور آدیت جی کو جتائیں گے اور مانی راستی عدیق جی کو کہ ہاتھوں کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے اور ایک بات اور کہتا ہوں جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں ان کا ایک ہندو ساتھی ضرور ہوگا یہاں ہندو اور مسلمان سب کھڑے آج ہم سے ایک وائدہ کرو اس تپتی دھوپ میں ووٹ دکنا کرنے کی بہت سب سے چھوٹی ترکی بتا رہا ہوں جتنے لوگ یہاں کھڑے ہو یہاں سے یہ تیہ کر کے جاؤ کہ ایک آدمی کم سے کم ایک ووٹ ساتھ تاریخ تک بڑھا دے گا تو یہ جیت دو گنی ہو جائے گی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آبی رضا صاحب اب ہمارے بیچ ہمارے پانچ دفع کے ایم پی اور ساس منتری اور بدیش منتری رہے بہت بڑے سماجبادی نے تھا سلیم اقواج شیروانی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اہدار کریں تمہاری رہاں میں مٹی کے گھر نہیں آتے اسی لیے تو تمہیں ہم نظر نہیں آتے محبتوں کے دنوں کی یہی قرابی ہے یہ روڈ جائیں تو پھر لوٹ کر نہیں آتے سلیم شیروانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہماری سماجبادی پارٹی کے راشتے ادھاکش بھائی اکلیش یادف جی میرے بہت پیارے ساتھی اور میرے دوست شفال جی میرا چھوٹا بھائی آبید رضا ہمارے اس لائقے کے امیدوار بھائی ادھیت یادف جی اور سماجبادی پارٹی کے پریوار کے سارے سدس جو یہاں موجود ہیں اتنی بھڑی عوام جو یہاں آئی بھی ہے میں تہ دل سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اکلیش جی میری پیدائش علاہباد میں بھی مگر میری راجنیتک پیدائش بدائیوں میں بھی پانچ دفعہ میں یہاں سے سانسد بنا ویدیش منتری بنا سواس منتری بنا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ جب میں یہاں سے ہٹوں گا تو میرا بیٹا یہاں سے لوگوں کا رشتہ جو بنا بہا ہے اس کو آگے بڑھائے گا اور آج عدد تھی عادب میں مجھے وہ بیٹا مل گیا ہے عدد میں مجھے وہ بیٹا ملا ہے جو بدائیوں کی سیوہ کرے گا امانداری سے کرے گا سب کو ساتھ لے کے چلے گا سب کی عزت کرے گا میں بہت لمبا بہتشن نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب یہاں پہ اکلیش جی کو سننے آئے ہیں مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج ذرا دیش کا محل دیکھئے آج جو نفرت ہمارے پردان منتری یہ بھول جاتے ہیں کہ پردان منتری بننے کے بعد وہ سب کے پردان منتری ہوتے ہیں وہ بیس کرون مسلمانوں کے بھی پردان منتری ہیں مگر لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ سوائے نفرت کے سوائے غلط باتوں کے ان کے پاس کوئی بھاشن نہیں ہے دس سال سے وہ اس دیش کے پردان منتری ہیں اگر آپ پوچھئے کہ بے روزگاری کم ہوئی اگر آپ پوچھئے مہنگائی کم ہوئی اگر آپ پوچھے کہ ڈیزل سستہ ہوا پیٹرول سستہ ہوا تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا کیا کیا وائدے کیے تھے اور کہاں آکے ہم سب کو کھڑا کر دیا ہے آج یہ ایک بہت سنہرہ موقع آپ کے ہاتھ میں ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی تائدات سے آپ سماجوادی پارٹی کو جتائیے کہ ڈلی میں سرکار بغیر اکلیش جی کے ملائے بھی نہیں بن سکے تب ہی ہماری کامیابی ہے اور اگر ہم نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو چالیس پچاس سیتوں سے اترہ پردیش میں گرا دیا اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے پہلے چڑھن میں دوسرے چڑھن میں ایسا ہی محسوس ہوا ہے آپ لوگ اپنی قبر کس لیجے آپ لوگ اپنی پوری طاقت لگا دیجے اور میں تو آپ سے بس ایک درخواست کروں گا کہ ساتھ تاریخ کا ایک دن آپ سائیکل کا بٹن دبا کے ایک دن عدتیادم کو دے دیجے اور پانچ سال ان سے سیوہ کرائیے اس سے اچھا سودا آپ کا نہیں ہو سکتا ایک دن ان کو دیجے اور پانچ سال ان سے لیجے اس لیے ہم لوگ کو اور عدیق جی کو بھی آگے جانا ہے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے ایک وائدہ کیا تھا جب میں آپ کے بیچوں آیا تھا کہ نہ آپ کے ساتھ بیمانی کروں گا نہ کسی کو بیمانی کرنے دوں گا اور آج مجھے یہی امید ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارا بیٹا نہ آپ سے بیمانی کرے گا نہ کسی کو بیمانی کرنے دے گا اور دل لگا کے آپ کی سیوہ کرے گا جائے ہن جائے سماجوادی پاتے بہت بہت دھنیواد اب یہ جو بیرکیٹنگ پہ کھڑے ہیں لوگ سمال کے کھڑے رہے ہیں دیکھئے دھکا نہ دیجے ہمارے بیچ ہمارے نوجوان دلوں کی دھڑکن نوجوانوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے اپنی آواز کو بلند کرنے والے ہمارے ہر دل عزیز نوجوان ساتھی اور تیس لوگ سمال سے اس پرتیاجی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا آدھتی آدھب جی بہت بہت دھنیواد منچہ سین سنچالن کر رہے ہیں بہت بہت سمالے سوہیر صدیقی صاحب آج کے اس کارے کرم کے مکہ تھی پور مکہ منتری رہے سماج وادی پارٹی کے راشتری ادھیکش آدھرنی اخلیش آدھب جی اپستیت مچہ سین راشتری مہا سچیپ سماج وادی پارٹی کے پور منتری رہے آدھرنی شیعپال سنگی آدھب صاحب اپستیت پور منتری بھارت سرکار میں رہے بہت بہت سمالے پور سانسد سمالے نیتا ہمارے شری سریم اقبال شیروانی صاحب پور ودھائیق اور منتری رہے آبیت رضا صاحب راشتری سچیپ اور بدائیوں لوگ سبا کے اس چناؤں کے پرباری بہت بہت سمالے پارٹی ویرپال سنگی آدھب جی اپستیت زلہ ادھیکش پور ودھائیق رہے آشیش آدھب جی پور منتری رہے بہت بہت سمالے پور اوم پرکاش اومکار سنگی آدھب جی بھائی ودھائیق سہسوان سے نوجوان ساتھی ہمارے برجیش آدھب جی بھوپین سنگھ ددھا پور منتری جی ہا جی بٹن سا پور ودھائیق جی اوم ساتھی اومکار سنگھ شریمتی لکشمی گوتم جی سندرلال لودی جی کرن سنگھ کشب جی کرنپال کشب جی مانگے رام کشب جی اومکار سنگھ کانگریس کے جلات دیکش جی اومکار سنگھ لکشمان آدھب جی رنجید گپتا جی رچت گپتا جی ستیش پریمی جی بیدھان سبھا ادھیکش اومکار یادف جی اپستیت ہاجی رہی صاحب اور تمام ہمارے سمانت ساتھی آئے ہوئے بڑی تعدات میں بدائیوں لوگ سبھا کے چھتر ویبین چھتروں سے آئے ہوئے ہمارے نوجوان ساتھی سمانت بزرگ ایوام آئی ہوئی ماتائیں بہنے پترکار ساتھیوں سب سے پہلے میں آئے ہوئے سب ہی ہمارے ساتھیوں کا تہی دل سے دھنیواد دیتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا آپار جن سہلاب آج جو یہاں پہ آیا ہے یہ نشے تھی یہ درشاتہ ہے کہ آنے والی ساتھ تاریخ کو جب مددان کا دن ہوگا تو آپ ایک نیا اتحاس اس بدائیوں کے لوگ لکھنے جا رہے ہو اور وہ اتحاس سماجوادیوں کا اتحاس ہونے والا اس میں آج کوئی شک نہیں رہ گیا ہے آج جہاں پہ کئی اپنے ساتھی جو ہم سے الگ ہوئے تھے بیچار دھارہ الگ ہوئی تھی آج اس منج کے مادیہم سے سماجوادی پارٹی کے ساتھ جڑنے کا کام کیا ہے مجھے وشواس ہے جتنے بھی ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج بھائی رچت گپتہ ہوں ہاجی جی ہوں سادہ فاطمہ جی ہوں اور کئی انساتھی ہیں جو یہاں نہیں ہمارے منج سے نیچے ہوں گے جو جڑے ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ اس بار ایک بڑی تعداد میں آپ لوگ سماجوادی پارٹی کو یہاں سے جتانے کا کام کر رہے ہیں ساتھیوں جہاں یہ لوگ سبا کا چناؤ ایک عام چناؤ ہے وہیں یہ لوگ سبا کا چناؤ ہماری آپ کی طاقت ہمارے آپ کے عدکار سمبیدھان بچانے کا چناؤ بھی ہے یاد رکھئے گا کہ آج جس پرستیتیوں میں سرکار ہو یا پھر جو نمائندے ہیں سرکار کے وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں جس طریقے سے ایک پکس کے کام ہو رہے ہیں وپکس پہ دباؤ بنایا جا رہا ہے کئی سوبوں کے مکھے منتریوں کو جھوٹے آروپوں میں جیل میں بند کیا جا رہا ہے جسی طریقے سے وپکس کے سانسدوں نے پورو میں آواز اٹھانے کا کام کیا تھا ان سانسدوں کو باہر نکالنے کا کام اس بھئیمان اور سرکار نے کیا تھا میں آپ سب سے انروت کرتا ہوں کہ اس ساتھ تاریخ کو جو بیتے ہوئے دس سالوں کی گھٹنا کرام ہے اس کا جواب دینے کا سمیہ ہے میں آپ سب سے انروت کرتا ہوں کہ آپ سب ایک جو ٹھوکر یہ پریاز کریں کہ ایک بھی ووٹ ہمارا پیچھے نہ رہ پائے ساتھیوں میں آپ سے انروت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس باپار جن سمویا اپستت ہے آپ سب لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے جس جوش سے آج آپ یہاں اس کارکرم میں آئے ہیں اتنے ہی جوش سے اپنے پولنگ بوت پہ اپنے ایک ایک بوت کے ساتھیوں سے مل کر ووٹ ڈلوانے کا آپ لوگ کام کریں جتنے ہی بڑے اپنا ووٹ کا انتر ہوگا اتنی بڑی آپ کی جیت ہوگی اور اس سیٹ کو جو اتحاس رہا ہے یہاں کا آج میں اس منچ کے مادیم سے سدی نیتا جی کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا بہت پرانا رشتہ رہا ہے اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں ہم دوسری پیڑی ہیں جس کو موقع ملا ہے اس بدائیوں کی اس جنتہ کا سیوہ کرنے کا جس کو جن کو کبھی نیتا جی نے آگے بڑھانے کا کام کیا تھا آدھرنی پروفیسر صاحب نے بڑھانے کا کام کیا تھا بھائی دھرمین دیاد آپ کو آپ نے ایک نہیں دو دو بار سانسط بنایا اور مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ کےندر میں جب سمجھواجی کی سرکار تھی تو جو ہزاروں کروڑ کی یوجنہ ہے آپ نے بدائیوں میں دینے کا کام کی راشتی ادھر جی آج وہی یوجنہ یہاں پر دکھائی دیتی ہیں ان کوئی کام ان پانچ سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے نہیں کر پایا ہے مجھے خوشی ہے کہتے ہوئے کہ آج جب میں جنتہ کے بیچ جاتا ہوں تو میں اپنی جاتی کا تعدار پر بوٹ نہیں مانگتا ہوں میں اپنے نیتہ اور اپنی پارٹی کے کیے ہوئے کاریوں پہ کیے ہوئے وکاس کام پہ ووٹ مانگنے کا کام کرتا ہوں میں فقر سے کہہ سکتا ہوں ہم اس پارٹی سے آتے ہیں جو آگے وکاس کی راجنیت کرنے کا کام کرتی ہے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہے کسانوں کے حق کی لڑائی کرنے کا کام کرتی ہے ہمیں یاد ہے کہ جب جب نیتہ جی سرکار میں رہے پہلی یوزنہ جب بھی نیتہ جی شروع کی تھی وہ کسانوں کی کرج مافی کی یوزنہ شروع کی تھی آج جس سرکار جو بھارتے جنتہ پارٹی لگاتار دبل انجن کی سرکار بتاتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وعدہ آپ نے کسانوں کی کرج مافی کا کیا تھا لیکن جب کرج ماف ہوئے تو ماف ان پونجی پتیوں کے ہوئے کسان کا ایک پیسے پھوٹی کوڑی کا کرج ان لوگوں نے ماف نہیں کیا تھا اوپستت یہاں سنگٹھن لگا ہوا ہے پریاز کر رہے ہیں ایک ایک ووٹ ہمارا پولنگ بود تک پہنچ آج اس اپار جن سمو کے لیے میں دنیواد دوں گا آبد بھائی کا بھی کہ لگاتار ہمارے سے کات کندے سے کندہ ملا کے جو آپ نے کام کیا ہے اتحاس گوا ہے کہ اس ہمارے نیتا کو ہم سن نے آئے ہیں میں نے کوشش کی ہے ہر گاؤں تک پہنچ نے کی لیکن سمبب نہیں ہوا ہے لیکن آج اس بند سے وعدہ کر کے جاتا ہوں آپ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چناؤ ختم ہوگا اس کے بعد بھی جو یہ کاروا ہم نے شروع کیا ہے گاؤں گاؤں تک پہنچ نے کا اس کاروا کو آگے بڑھا کے جو گاؤں جو لوگ ہمارے رہ گئے ہیں ان تک ہم پہنچ نے کا کام کریں گے یہ وعدہ آپ سے کرتا ہوں ہمیں آپ سب کو یاد دلانا چاہوں گا یاد رکھئے گا دو سے تین دن دن سمیں بس بچا ہے ان دو سے تین دن میں مد دان ہوگا ہمیں پوری چوکسی رکھتے ہوئے ایک ایک ووٹ اپنا ڈلوانا ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی ہمارا ووٹ پیچھے نہ رہنے پائے کئی سارا ووٹ ہمارا بدائیوں کے باہر کام کر رہا ہے آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ باہر جو ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ان کو یہ بلا کے ووٹ ڈلوانے کا بھی آپ کام کریں یاد رکھئے گا 2019 میں جب چناؤ جو ہیر پیر کھی تھی اس میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ایک توتہ گز گیا تھا سٹراؤنگ روم میں اس توتے کی وجہ سے کئی نہ کئی بیمانی ہوئی تو میں آپ پوپستے جن سمو سے انرود کرتا ہوں اب کی جہا توتے کی بات نہ آنے پائے اتنا ووٹ سماجوادی پارٹی کو دینا کہ ان کے توتے اڑھانے کا کام آپ لوگ کریے گا آئے ہوئے سبھی ہمارے سموانے ساتھیوں کا ایک بار پناہ میں دھنی بات دیتا ہوں اور یہی آگرے کرتا ہوں کہ آپ کے لیے میں ایک نوجبان ساتھی ہوں کئیوں کے دلاتا ہوں آپ کے ساتھ ہر ممکن موقع پہ ہر خوشی اور گم کے موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی حقی لڑائی لڑنے کا میں کام کروں گا ایک بار پناہ اتنی گرمی میں اتنی تپتی دھوپ میں آپ سب نے آج یہاں آکے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب چار تار 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 سویرہ ہوگا وہ نیتا جی کی آدم سماج وادیوں کا سویرہ ہونے جا رہا ہے آپ سب لوگوں کا ایک بار بہت بہت آبار بہت بہت دنیواز جائے بھارت جائے سماج بہت 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 دنیواز ہمارے ہار تیار رکھیں اب چاچا جی کو میں دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے بیچ ہمارے راستی مہاس پارٹی کے پور کیونیٹ منتری اور ہمارے شپال یاد دی اور ہمارے بداییوں کے پیارے چاچا جن کی وجہ سے جن کا جادو آج پورے بداییوں پر سرچ کر بولنا ہے میں ان سے اس شیر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ مشہور ہیں ہماری بھی تاریخ سادیاں ہم نے بجلیوں کے نشمن جلائے ہیں نظر کے ملائے گی ہم سے گر دی جہاں ہم نے انقلاب کو رستے دکھا ہیں جناب شپال صاحب جی سندہ بار سندہ بار آج کے اس بیسار ریلی کے ادھاک جی اور آج کے اس بیسار ریلی کے مکھ کے اتھے سماج باردی پارٹی کے راشتری ادھاک پور مکھ منتی اخلی سیادب جی پور منتری اور پانچ بار کے بدائیوں کے سانسات اور سماج باردی پارٹی کے بریشت نیتا سلیم اکواس سیروانی صاحب پور بیدھائک اور کئی بار کے نگر پالکہ بدائیوں کے چیئرمن آبید رجا صاحب اور آج بدائیوں اور آج کی جو ریلی ہے یہ آبید رجا کی محنت کے کارر اتنی بڑی ریلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے سنگتھن کی بجے سے بھی اتنی بڑی ریلی ہوئی ہے لگوں سے پوچھ پوچھ کر کے بات چیت کر کے اور اتنا ہی نہیں بوٹ کمیٹی کے سدسیوں کو سیکٹر کمیٹی کے سدسیوں کو بلا بلا کر کے کئی بار میٹنگ کر کے اس چناؤ کو بہت آسان بنا دیا ہے بہت آسان اور اس بدائیوں بدہان سوا سے اب کی بار ریکارڈ جیت ہوگی بتائیے ہوگی اور ہم دھنی باد دینا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی کے اونکہ سنگ جی کو وہ بھی بہت مہنت کر رہے ہیں ان کو بھی ہم بدائی دینا چاہتے ہیں ان کے کارڑ بھی آج اس ریلی میں بڑی سنکھا میں لوگ آئے ہیں اور ہم بدائی دینا چاہتے ہیں رچت گپتا جی کو اور رچت گپتا نے بھی جو سنگست کے سمائے میں جو بھاتی جنتہ پارٹی چنوتی دے رہی تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر سماج بادی پارٹی کو مجبوط کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو ان کو بھی بدائی دینا چاہتے ہیں اور ہم حاجی بٹن جی کو بھی بدائی دینا چاہتے ہیں بہت ان کی مہیند سے اور بہت جن پارٹی چھوڑ کر سماج بادی پارٹی میں آئے ہیں اور ان کی بجے سے بھی بڑی سنکیہ میں یہاں پر لوگ آئے ہیں اور ہم سادہ فاطمہ جی کو بھی بدائی دینا چاہتے ہیں وہ بھی بیسے تو سماج بادی ہیں کچھ دنوں کے لیے بہت جن پارٹی میں چناؤ لڑنے چلی گئی تھیں اور دیکھئے آج پھر سے سماج بادی پارٹی میں آگئی ہیں اور یہاں پر میٹنگ کر رہی ہیں جن سوائی کر رہی ہیں تو ان کو بھی ہم دھنیوات دینا چاہتے اور بنچ پر بیٹھے بہت سے ساتھی اومپرکا سینج سے لے کر بھوپن ددہ بھوپن ددہ سے لے کر بیر پال جو یہاں کے پرواری ہیں اور جینت خان جی حاجی رجوان سے لے کر سامنے بھی منچ پہ بہت بیٹھے ہیں ادھر بھی بہت لوگ بیٹھے ہیں اور سامنے بھی ہم آپ سب لوگوں کو بھی دھنیواد دیتے اس لیے کہ آپ سب لوگوں نے ریلی کو ریلا بنا دیا ہے اور آج ہم بہت کچھ نہیں بولیں گے آپ کو سماج باری پارٹی کے راستی ادھائش کو سننا ہے بہت کچھ نہیں بولیں گے یہ بہت جنت پارٹی دھونگی سڑھ انتکاری اور سلا بے کرنے والی پارٹی ہے اور ہاں میں سوال لوگ سوا بدائیں کو بتانا چاہتے ہیں سات مائی کو سماج وادی پارٹی کے پچھ میں سات مائی کو ایک بڑی آنی آئے گی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب پرانے لوگ جانتے ہیں سب لوگ پرانے لوگ جانتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں ابھی آدیت جی کہہ رہے تھے 2019 کے چناؤ میں ہمارے بھتیجے دھربند چناؤ لڑ رہے تھے تو شٹونگ روم میں کوئی توتہ گس گیا تھا اور اس بات توتے گھسیں گے نہیں اڑیں گے اور اگر اور اگر گلتی سے گھس گیا تو پھر بہار نہیں نکل پائے گا اور اس بار چناؤ بھی رہے اور نیتا جی جب یہاں سے ہیلی کوپٹر نکلتا تھا تو یہاں کی جو بھی مہلائیں ہیں اپنا پردہ ڈال لیتی تھی کہ ددہ جا رہے اور یہاں کے لوگ یہاں کے جو لوگ آدمی لوگ سر جھکا لیتے تھے اور ہاتھ جھوڑ لیتے تھے آپ کو یاد ہوگا اور ہم نیتا جی سب کے بیٹ میں نہیں ہیں اگر ہوتے تو چنوتیاں ہوا میں اڑ جاتی بھات جنت پات کی چنوتیاں ہوا میں اڑ جاتی ہیں اب آپ سب لوگوں کو اخلیس میں نیتا جی کو دیکھ نا ہوگا اور ڈٹ کر اور ڈٹ کر چنوت یوں کا مقابلہ لینا ہوتا اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں مین پوری نے تو اپنا سارا بوٹ نیتا جی کی سردان جلی کے روب میں دیمپل کے لیے سیرواد کے روب میں دے دیا تھا اب بدائوں کی باری ہے اپنا بوٹ کا سیرواد عادت کو دے دینا دیکھئے دیکھئے یہاں پر کام تو بہت ہوا ہے اور آپ کی بار اکھلیس کے چہرے پر بھی نیتا جی کو ماننا اکھلیس کو نیتا جی کے چہرے ماننا اور اکھلیس یادو آپ کی آپ آج کو بلند کریں گے اور ہم آپ کو اسواسن دیتے ہیں یہاں بہت سی سمسیہ تو ہیں بہت سی سمسیہ ہیں کسانوں کے سامنے نوجوانوں کے سامنے اور یہاں پہ جو مہنگائی بیروجگاری بھیلٹا چار بھیلٹا چار تو ترم سی ماننا پر ہے تو اس چناؤ کے بات اس چناؤ میں بھارتی 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 جیو مہنگائی سامنشوان بارتی جنو بھارتی بھی جو جنس سوا کی ٹیم اور یود برگیٹ کی ٹیم السنگے کی ٹیم ہمارے ہار پنا کے مالے ارپڑ کر کے راستی ادنہ جی کا سواغت استقبال کریں گے ہر سے زیادہ سوالے چودری محمد یا بھائی موش شام بھائی فرد یا فرد صدیقی اجمل بھائی زوردار تعلیو سے ہمارے نیتا جی کا سواغت راستی ادنہ جی کا موسیقی 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 آپ لوگ آجاؤں ادھر آپ آجاؤں اگر آپ آجاؤں اگر آپ کو دیکھو آپ آجاؤں کے لئے جو دیکھو آپ آجاؤں سے اگر آپ جو دیکھو آپ میں دیکھو آپ اگر آپ دیکھو آپ سانتیں لیتا ہے ایسا پوٹ آرتے رہی ہمارے بھئیہ عادتہ عادتہ جی راستی عادتہ جی کو تلوار بھیٹ کریں گے اور ہمارے چاچا شپاس دنگی عادتہ جی گدہ بھیٹ کریں گے جن لوگوں نے سوالت کر لیا ہے وہ لوگ اسٹیج سے کچھے کو آ جائیں ہمارے بھئیہ اسٹیج کو خالی کرتے پہلے ہمارے بھئیہ عادتہ عادتہ جی نے راستی عادتہ جی کو تلوار بھیٹ کیا اور ہمارے چاچا شپاس دنگی عادتہ جی کی طرف سے گدہ بھیٹ زوردار تعلیوں سے استقبال ہمارے بھائیہ اب آپ لوگ اسٹیج کھالی کر دیجئے بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے ہمارے بیچ ہمارے راشیت دیکھ جی ہمارے دلوں کی دھڑکن اور نوجوان نیتا جو آج پورے ہندوستان میں سبیدان بچانے کی لڑائی لڑائی ہیں ہمارے بیچ موجود ہیں ہمارے بیچ موجود ہیں ایک زوردار نعرہ اکلے شیادہ سماجبادی پارڈی ملائم سنگھ یادہ امار رہے ملائم سنگھ یادہ ملائم سنگھ یادہ ایک شیر کے ساتھ میں اپنے راشیت دیکھ جی کو بتانا چاہتا ہوں بطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا آئے جو شاق نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا آئے ہمیں جلدی نکالو مندر اور مسجد کے جھگڑوں سے ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا آئے جناب اکلے شاہد سماجبادی پارٹی کے ادھیکش آشیس یادب جی پارٹی کے ہمارے راشتری مہا سچیب آدین شیعپال سنگھ یادب جی منج پر اپستیت یہاں سے کئی بار چنے گئے ویدیش منتری آدین سلیم اکوال سیرمانی صاحب پور بیدھائک آوید رجا جی ویرپال سنگھ یادب جی اومکار سنگھ جی برجیش بیدھائک بھوپین سنگھ ددہ جی آج ہمارے ساتھ طاقت بڑھانے کے لیے اور سمرتن دینے کے لیے آئے ہا جی بٹن جی شیمتی لشمی گوثم جی سندرال لودی کرنپال مانگینام کشب جی شیمتی ساداف فاطمہ جی ڈاکٹر اومکار سنگ جی لشمن یادب سچین گپتہ ستیز پریمی جی سماجوادی پارٹی کے ورش نیتہ بیدھائک اومپکاس سنگھ جی حاجی رئیس صاحب حاجی ازمل جی سے لے کر کے بہت سارے ہمارے سبی سماجوادی ساتھی جو منچ پر ہیں جو دوسرے منچ پر دکھائی دے رہے ہیں ہمارے سبی زمیدان نیتہ کار کرتا سنچالن کر رہے سویل صدقی صاحب ہمارے بیدان سبا کے ادھائش ہومپرزنگ یادب جی سے لے کر کے اس چناوی جن سبا میں آئے ہوئے ہمارے سبی آدھڑی بوجھور کسان بھائی بڑی سنکھے میں نوجمان ساتھی ماتائے بہنے اور پتکار بند ہو میں سب سے پہلے اس چناوی جن سوا میں اپستہ آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پگڑ کرتا ہوں میں جس سمیں آیا آپ کے بیچ میں اور ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں جہاں اتنی گرمی ہے اور لوگوں سے بھرا ہوا میدان ہمیں دکھائی دے رہا ہے چاروں طرف یہ جو جوش اور سہا یہ بتا رہا ہے کہ اس بار بدائیوں کی جنتہ نے من بنا لیا ہے نہ کیول جتانے کا کام آپ لوگ کریں گے بلکہ آدھے تیادب کو ریکارڈ متوں سیاں جتا کر کے بھیجیں گے ویسے تو تو توتے اڑنے والی بات آگئی ہے سامنے توتے جب اڑیں گے تب اڑیں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ دلی والے بھی بدائیوں آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس سب سوچنا اور جانکاری کا تنتر ہے جب اڑیں گے تب اڑیں گے لیکن ان کے تو آج ہی توتے اڑ گئے ہوں گے آپ کی جانکاری کر کے ہم لوگ سب جتنے منچوے ساتھی بیٹے ہیں وہ آدھتی آدھتی جی کے لئے بوٹ مانگنے آئے ہیں اور مجھے یاد آ رہا ہے جب میں پہلی بار منچ پر چناؤ لڑنے گیا تھا ہمارے پرانے ساتھی جن لوگوں نے وہ چناؤ دیکھا ہوگا اس چناؤ میں جب میں اپنے لئے بوٹ مانگنے گیا تھا تو کیول میں نے نیتاؤں کے نام لیے تھے اور کیول سہیوگ کی اپیل کر کے بیٹھ گیا تھا میں جب بھاشر ختم ہو گیا تو مجھے یاد ہے کہ نیتہ جی نے دوبارہ کہا کہ دوبارہ بھاشر دے دو اور اس سمیے کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں پھر نام لیا اور اپنے لئے سہیوگ کی اپیل کر کر کے بیٹھ گیا لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج عادت عادب کو آپ لوگوں نے بدائیوں کے لوگوں نے نیتہ پہلے ہی بنا دیا یہ ان کا لوگ سوا کا پہلا چناؤ ہے یہ پہلا چناؤ لڑنے آئے ہیں آپ کے بیچ میں یہاں کا نوجمان یہاں کا بوجھرگ یہاں کا کسان بھائی یہاں اپس سے جنے ساتھی ہیں سب ان کی مدد کرنا ایک ایک بوٹ دے کر کے ان کو جتانے کا کام کرنا یہ بدائیوں کی دھرتی نے ہمیشہ سندیز دیا ہے اور یہ ایسی دھرتی رہی ہے جہاں پر نہ کیبل اتر پردیش بلکہ دیش اور دنیا کو سندیز دینے کا کام اس دھرتی سے ہوا ہے یہاں کی گنگا جمنی تہجیب کو لے کر کے یہ جو ہماری ملی جلی سنسکتی ہے یہ میل ملاب کا ہمارا جو سماج بنا ہے اس کی پہچان بہت الگ دکھائی دیتی ہے جہاں تک چناؤ کا سوال ہے جو لوگ چناؤ کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سمبیدھان اور ہماری آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایک تو یہ سمبیدھان بدلنا چاہتے ہیں اور دوسرا وہ کوویڈ والی بات آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ جو انہوں نے ویکسین لگوائی اور سب سے کہا کہ سب ویکسین لگوالو سب نے لگوائی لیکن شاید ہمارے جیسے کچھ ساتھی ہوں گے جنہوں نے نہیں لگوائی ہوگی لیکن سوچو جنہوں نے ویکسین لگوالی ہوگی وہ جب سارٹیفیکٹ دیکھتے ہوں گے تو کیا گزرتا ہوگا ان پر اور اب تو جنہوں نے ویکسین لگوائی اور جو سیڈیفیکٹ دیکھتے ہوں گے وہ لوگ بھی اس وان نکل پڑھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مددان کرنے کے لئے کیونکہ یہ تو آپدہ میں افسر ڈھونڈ رہے تھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے تھے آپدہ میں افسر ہوتا ہے اور جو انہوں نے الیکٹورل بانڈ کی بسولی کی ہے شاید دنیا میں بھی کوئی ایسا راندتک دل نہیں رہا ہوگا جس نے اتنے بڑے پیمانے پر بسولی کی ہوگی بڑے بڑے ادیوک پتی بڑے بڑے کاروباریوں سے تو لے لیا پیسہ انہوں نے ای ڈی سی وی آئی انکم ٹیکس کا ڈر دکھا کر کے لیکن جو لمبی سوچی آئی ہے اس میں پتہ لگا ہے کہ جن کمپنیوں نے ویکسین دی تھی ان لوگوں سے بھی انہوں نے چندہ بسول لیا تو نہ کیول سمبیدھان کو خطرہ ان کی سرکار سے بلکہ ان کے فیصلوں سے جان کو بھی خطرہ ہے اور پچھلے دس سال میں جتنی بھی انہوں نے باتیں کیے ہیں سب جھوٹی باتیں اور وعدے بھی جھوٹے نکلے ان کے ہمارے کسان بھائی ہوں گے یاد ہوگا ان کو یہی دلی والے آتے تھے اور کہتے تھے ہم کسانوں کی یاد دو گنی کر دیں گے اور کسانوں نے محنت کی کسانوں نے تیار ہو گئی اپنی فصل جو آج کے سمیہ میں لاغت ہے وہ لاغت بڑھ گئی لیکن بتاؤ یہاں تو سب کسانوں کسان سے پریبار کے جڑے لوگ ہیں اگر کسی کی بھی آئے دو گنی ہو گئی ہو تو بتا دو جب آئے دو گنی نہیں ہوئی اور بیچ میں آپ کو یاد ہوگا بیچ میں یاد ہوگا آپ کو کہ ان لوگوں نے کالے قانون لانے کا کام کیا اور وہ اگر کالے کانون آگئے ہوتے تو ہمارا کسان اور کسان کی پیدا بار دو گنی پتیوں کے ہاتھ میں چلی جاتی یہی اسی دیس کے کسان جا کر کے دلی پہ دھرنے پہ بیٹھ گئے سالوں سال بیٹھے رہے لیکن جب چناؤ انہیں لگا کہ وہ چناؤ ان کا ہار جائیں گے یا ڈگ مگا جائے گا چناؤ انہوں نے تینوں کالے قانون باپس لے لیے قانون باپس لے کر کے یہ فیصلہ نہیں لیا کہ ایم ایس ایو ملے گی ہم اپنے کسان بھائیوں کو آج کہنا چاہتے ہیں جو لوگ یہ نعرہ دے رہے ہیں وکسد بھارت بنے گا ہمارا دیش وش گروہ بنے گا ہم بی جے پی کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جس دن ہمارے کسانوں کو جو قانونی ادھکار ہے ایم ایس ایو کا جس دن سرکار دے دے گی اسی دن ہمارا کسان تو خوشال ہو گئی ہوگا ہمارا دیش بھی وکسد دیش بننے کی راہ پہ چل دے گا جہاں انہوں نے وکسد یاترہ کو گاؤں گاؤں پہنچایا تھا اگر ہمارے کسان بھائی اور جو پردھان لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں اگر پردھانوں نے نہ سیوگا مدد کی ہوتی تو ان کے گاؤں میں بھی وکسے تھے بھارت کے کوئی کارکم نہیں ہو پاتے اور جب انہیں بورٹ چاہیے تھا تو یہ راشن دے رہے تھے اور راشن میں ریفائن تیل اور نجانے کیا کیا دے رہے تھے نمک اور آج کیا دے رہے ہیں آپ کو آج آپ کو کیا ملنا ہے یہ بی جے پی کے لوگ سوچنا ہے کہ اس کو کھا کر کے سوست ہو جائیں گے بتاؤ راشن اور بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی کر لوگوں کو راشن بٹوا دیا اور دوسری تب کہہ رہے ہیں کہ ہم گریبی ریکار سے لوگوں کو باہر نکال لیں ہم اپنے گریب لوگ کو کہنا چاہتے ہیں جس طریقے سے سمپند لوگ آج کل پیکٹ کا آٹا کھا رہے ہیں ہمارے کسانوں کو خیمدنا ہی مل لائی ہے لیکن جو سمپند لوگ ہیں وہ ہمارے ہی گیاؤں کے ادھو پتی لے لیتے ہیں اور پیکٹ میں آٹا کا کاروبار کر رہے ہیں وہ پوسٹک بھی ہے سوادسٹ بھی ہے جہاں ہم لوگ راشن بھی دیں گے گریباکتہ کے ساتھ راشن بھی دیں گے وہیں سماجوادی پارٹی نے یہ تیہ کیا ہے کہ اپنے گریبوں کو پوسٹک آٹا کے ساتھ ساتھ ڈاٹا فری بھی دینے کا کام کریں گے جہاں آٹا سوادسٹ اور پوسٹک ملے گا سواد بہتر ہوگا وہیں آج کل بہت سی چیزیں ڈاٹا کے مادیم سے ہم لوگ کی حل ہو رہی ہیں بینہ ڈاٹا کے تو آج کل کچھ چلی نہیں پا رہا ہے جب یہ کمپنیاں فون دے رہی تھیں تو اس میں سب کچھ فری تھا جب سب کے ہاتھ میں چلا گیا تو قیمت بسول لے ہیں اور آج اس کے مادیم سے ہر جانکاری حاصل ہو رہی ہے سرکاری یوجنائیں پہنچ رہی ہیں سرکاری یوجنائوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے نہ کیول اس سے ہمارا بجار چلنا ہے بلکہ ہمارا جیون بھی آسان کر دیا اس لئے سماج بادیوں نے کہا ہے کہ سوادسٹ اور گڑوکتہ کے ساتھ پوسٹک آٹا تو دیں گے ہی دیں گے لیکن اپنے لوگوں کو ڈاٹا دینے کا بھی کام کریں گے جہاں کسان بھائی کرج میں ڈوب رہے ہیں اور بی جے پی کی سرکار میں پچھلے دس سال کی سرکار میں ایک لاکھ کسانوں نے آتھ بھتیا کی ہے یہ بی جے پی والے بتائیں کہ انہوں نے دس سال میں ادیو پتیوں کا ساتھ دیا کہ کسانوں کا ساتھ دیا اگر انہوں نے کسانوں کا ساتھ دیا ہوتا تو ایک لاکھ کسان کو آتھ متیا نہیں کرنی پڑتی جب کرج معافی کی بات آئی تو انہوں نے ہمارے کسانوں کا کرج معاف نہیں کیا بڑے بڑے ادیو پتیوں کا کرج معاف کیا بڑے بڑے جو کاروواری ہیں ان کا کرج معاف کیا جو ان کے خاصم خاص لوگ تھے ان کا کرج معاف کیا ہم اپنے کسان بھائیوں کو کہہ کر کے جا رہے ہیں کہ انڈیا گڑواندہ نے تیہ کیا ہے کہ جب بھی سرکار میں آئیں گے تو اپنے کسانوں کا پورا کرج معاف ہوگا اور اس لیے کرج معاف ہوگا کیونکہ یہ ادیو پتیوں کا کاروواریوں کا کرج معاف کر رہے ہیں ان بی جے پی والوں کو گریبوں کا کرج معاف نہ کرنا پڑے تو نیم بنایا تھا کہ پانچ کروڑ سے اوپر جس کا کرج ہے اس کا بینک سے معاف ہوگا وہ جانتے تھے کہ اگر لاکھوں میں کرج معاف کرنا پڑے گا تو ہمارے کسانوں کی بھی گنتی آ جائے گی انہوں نے جو نیم بنایا وہ یہ نیم بنایا کہ پانچ کروڑ سے اوپر جس نے کرج لیا ہے اس کا کرج معاف ہوگا لیکن ہمارے یہاں سب لوگ جانتے ہوں گے جو یہاں پر موجود ہوں گے ان کا کرج لاکھوں میں ہوگا کروڑوں میں نہیں ہوگا اس لیے اگر وہ سولہ لاکھ کروڑ بڑے بڑے ادیو پتیوں کا معاف کر سکتے ہیں تو لاکھوں کا کرج ہم لوگ کسانوں کا معاف کر کر کے ان کو خوشحال بنانے کا کام کریں گے جہاں ایک طرف ہمارا کسان مہنگائی سے لے کر کے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا اس کو وہیں ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں جو کچھ یہ پاس سکتے تھے وہ سرکار نے چھین لیا یہی نوجوان جو تیاری کر رہے تھے محنت کر رہے تھے کوچنگ کر کر کے پریشاہ دینے کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے لگاتار محنت کی اور جب پریشاہ دینے جاتے تھے اور جب گھر لوٹ کر کے آتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ پریشاہ کا پیپر لیک ہو گیا اور پریشاہ کا پیپر ایک لیک نہیں ہوا ہے اگر پورے پیپر گنو گئے تو ابھی تک دس سے زیادہ پیپر لیک ہوئے ہیں دس سے زیادہ پیپر لیک ہوئے اور یہ جو پولیس بھڑتی ہوئی تھی ابھی جس میں سرکار نے کہا کہ ہم نے انتظام کیا ہے سرچہ دی ہے سب کچھ بہتر کر دیا ہے دو دین پریشاہ چلائیں لیکن جب بچے گھر لوٹ کر کے آئے تو انہیں پتہ لگا کہ پیپر لیک ہو چکا تھا کچھ لوگوں کو پورے کے پورے نمبر مل جائیں گے اور اگر وہ پریشاہ نہیں کینسل ہوتی تو ہو سکتا تھا آٹھ یا دس لاکھ بچے ایسے ہوتے جنہیں سو میں سو نمبر مل جاتے تو سرکار کے سامنے سنکٹ تھا کہ جب سو میں سے سو نمبر آ جائیں گے تو بتاؤ ان کو نوکری کیسے دیں گے وہ پیپر بھی لیک ہوا اور ہمارے بچوں کا بھوش سندکار میں ڈال دیا یہ بی جے پی والوں کو ہم گڑت بتا دیں کہ جہاں اگر ساٹھ لاکھ بچوں کا پیپر لیک ہوا ہے اور کیول ان کے ماں باپ کو جوڑ دیں اگر تو ایک پریوار میں تین سدس اس سرکار کے خلاب میں تین بوٹ اور اگر ساٹھ لاکھ ہیں لوگ ایسے تو ساٹھ لاکھ کا گناہ تین سے تو وہ ایک کروڑ اسی لاکھ اور یہی ایک کروڑ اسی لاکھ اگر اسی لوگ سباوں سے بھاگ دے دیں گے تو کوئی لوگ سبا ایسی نہیں ہے جہاں پا دو لاکھ پچیس زار بوٹ ان کے خلاف نہ پڑھنے جا رہا ہو تو بتاؤ یہ بچیں گے کیسے بتاؤ ایک لوگ سما میں اگر دو لاکھ پچیس زار بوٹ کم ہو رہا ہو کیول نوجوانوں کی وجہ سے تو بتاؤ یہ بچیں گے کیسے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کہہ رہے تھے چار سو بار اب ہار رہے ہیں چار سو ہار ان کو یہی سنائی دے رہا ہے ان کے بھاشر بدل گئے بدل گئے بھاشر کے نہیں بدل گئے ان کے بھاشروں میں ہار کے روزان آنے لگے ہیں ہار کا روزان آ گیا ان کے بھاشروں میں اور کئی لوگ تو ایسے ہیں بڑے دلی والے تو دلی والے لیکن لہنو والے تو چاچائی کو یاد کرتے ہیں جب وہ پریشانی میں فس جاتے ہیں جب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم نے تو اور آپ نے دیکھا ہوگا بیدھان سوا میں ان کے اُلٹے بُلٹے جواب آپ نے سنے ہوں گے ایک بار یہ عروب لگا رہے تھے صدن میں کہ چھالیس میں چھپن ایس ڈی ایم یادہ ہو گئے ہم لوگ کھڑے ہو کر کے پوچھے ہیں کہ بتاؤ مکھندی جی وہ چھالیس میں چھپن والی سوچی کہاں ہے اس دن سے لے کر کے آج تک بتاؤ وہ سوچی کیا جاری کی انہوں نے کیا جاری کر پائے وہ اور پھر کہاں چلے جاتے ہیں وہ پھر وہ چاچا کو ڈونڈتے ہیں ان کا آپ نے وہ یوگا والا بھی دیکھ لیا ہوگا کہتے تھے چار بجے سو کے اُڑ جاتے ہیں جو بیکتی چار بجے سو کے اُڑتا ہو اور جب یوگا کرنے کے لیے کیمرہ ٹی وی لگاؤ تو بتاؤ ایک ٹائم پہ نہیں کھڑا ہو پاتا ہو اور کس نے کہا تھا کہ ایک ٹائم پہ کھڑے ہو لوگ معلوم کر لیتے تو نہیں پکڑے جاتے ہیں بتاؤ پکڑے گئے کی نہیں پکڑے گئے یہ بہت الگ طرح کے لوگ ہیں اب ان کی نظر سمیدھان پہ پڑی ہے سمیدھان کو بدلنے کی لیکن جنتہ نے بھی من منا لیا ہے کہ جو سمیدھان بدلنے کی بات کریں گے انہیں وہ سرکار سے بدل دیں گے جو لوگ ڈبل انجن والے تھے بڑی بڑی ہورڈنگ لگا رہے تھے ڈبل انجن کی یہ جو ڈبل انجن والے لوگ ہیں ہورڈنگ دیکھنا بڑے بڑے شہروں میں لگ گئی ہوں گی ہورڈنگ لگی ہیں بڑی بڑی ہورڈنگ لگی تھی بریلی میں دیکھا اور جگہ دیکھا ہو سکتا بدایوں میں بھی لگی ہوں جو ڈبل انجن والے تھے ان کا ایک انجن پہلے سے ہی گائے بھے کیول ایک انجن بچا ہے اس کو بدھائیوں والے بوٹ ڈال کر کے ہٹا دیں گے یہ سمیدھان بدلنا چاہتے ہیں اور نہ کیول سمیدھان بلکہ ہمارے نوجوان میں دیکھ رہا تھا جن کی باجووں میں طاقت ہوتی ہے وہی کھمبے پر چھڑ پاتے ہیں اگر ان نوجوانوں کو دوڑنے کا موقع مل جائے نوکری کرنے کا موقع مل جائے تو وہ کھمبے تھوڑی سڑیں گے نوکری کرنے جائیں گے بتاؤ یہ نوکری کیسی نوکری دے دی فوج کی انہوں نے یہ اگنی ویڑ جو نوکری ہے چار سال کی ہم نوجوانوں کو کہہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہم کبھی سویکار نہیں کر رہے ہیں اس نوکری کو اور جب بھی سرکار میں آئیں گے تو پہلے جیسی نوکری جو پکی نوکری ہوتی تھی جس میں بردی اور پینشن اور سمان ملتا تھا وہی نوکری کرنے کا کام کریں گے یہ کھاکی بردی والے کبھی بھی گصہ دکھاتے ہیں ہم لوگوں پر ایک کھاکی بردی والے بھی کبھی کبھی گصہ دکھاتے ہیں یہ لوگ بھی سمجھ لیں کہ بی جے پی اگر دوبارہ سرکار میں آ گئی تو ان کی تین سال کی نوکری ہو جائے گی یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا کبھی کبھی پتکار ساتھی پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ آپ کو پتا تھا کی فوج کی چار سال کی نوکری ہو جائے گی کیا آپ کو پتا تھا حادی رات آ کر کے نوٹ بند ہو جائیں گے کیا آپ کو پتا تھا تو سوچ لیجئے آپ لوگ بھی کہ فوج کی چار سال کی نوکری اور ہمارے کھاکی پہننے والے بھائی لوگوں کی تین سال کی نوکری یہ جو سرکاری بھاگوں میں آؤٹسورس کی نوکری ہے کیا یہ آدھی ادھوری نوکری نہیں ہے کیا یہ نوکری آدھی ادھوری نہیں ہے کیا جب چاہتے تب نکال دیتے ہیں کانٹریکٹ پر لے کر کے نوکری اور یہی نہیں کیونکہ یہ سمیدھان میں جو ہمیں حق اور سممان ملا ہے سمیدھان جو ہمیں ادھکار دیتا ہے اس کو چھیننے کا نیا طریقہ نکالا ہے جو چیزیں سرکاری تھی ان کو بیچ رہے ہیں ان کو پرائیویٹ ہاتھوں میں لے کر کے لے جا رہے ہیں سوچیں اگر وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں چلی جائیں گے تو کیا ہمیں اور آپ کو آرچھر ملے گا کیا یہ جو ہوای جاج والی کمپنی تھی سرکار کی بیبھاگ کی جس میں ایک لاکھ کے لگوں لوگ نوکری پاتے تھے اگر ایک لاکھ نوکری سرکاری ہوتی تھی تو ہمارے پیڈیے پریوار کے نجانے کتنے پریواروں کے بچوں کی نوکری لگ جاتی تھی یہ پیڈیے پریوار کو دھوکہ دینا ہے ابھی تو جہاج والی کمپنی بیچی انہوں نے ریلوے بھی بیچنا شروع کر دیا ہے لائی سی بھی بیچی انہوں نے پانی کے جہاج والی جو بندرگاہ وہ بیچ دیئے اور بہت سارے بڑی بڑی سنسائیں جو ہماری ٹیلی فون کمپنیاں تھی ان کو بیچ دیا ڈیفینس کو بھی پرائیویٹ ہاتھوں میں دے رہے ہیں تو سوچو جب سب نیزی ہاتھ میں چلا جائے گا تو بتاؤ ہمارے اور آپ کے آرچھڑوں نوکری کا کیا ہوگا بتاؤ یہ سمیدان کو مٹا رہے ہیں کہ نہیں مٹا رہے ہیں اگر سمدر منتھن کبھی ایک سمیں ہوا تھا اس دھرتی پر تو یہ دو ہزار چوبیس سمیدان منتھن ہونے جا رہا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمیدان کے بھچک ہیں اور یہ جو میدان میں کھڑے لوگ ہیں وہ سب سمیدان کے رچھک لوگ ہیں ہم سمیدان کو بچانے کام کریں گے کیا یہ ہمیں اور آپ کو نہیں دکھائی دے رہا یہ جو پرائیویٹ کمپنیاں اس میں آرچھڑ نہیں ہیں ان میں نوکریاں آرچھڑ کے تحت نہیں ملتی ہیں اور آج کا نوجوان تو پڑا لکھا ہے جانکار ہے ٹائپ کر کر کے دیکھ لینا جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں اگر دس لاکھ نوکری دیتے ہیں تو ہمارے آپ کے پیڈے پریوار کے اس میں کوئی شامل نہیں دکھائی دے گا اس لئے دھوکہ ملنا ہے کی نہیں ملنا دھوکہ سوچو ہمارے دیش کے اتنے بڑے پیمانے پر نوجوان بروچگار ہیں کلی ہم نے آپ نے انتراشتی ہے لیور ڈے منایا اور یاد کیا مزدوروں کو جو ریپورٹ آئی تھی اس کے مادم سے کہتے ہیں کہ 83% 83% نوجوان بروچگار ہے بھارت میں سوچو 83% جس دیش کا نوجوان بروچگار ہو وہ دیش کیسے خوشان ہوگا کیسے وشگور بنے گا اس لئے جہاں ہمارے آپ کے سامنے سمیدان بچانے کا یہ چناؤ ہے وہیں ہمیں سمیدان میں دیئے ہوئے ادھکار ان کے بچانے کا چناؤ ہے یہی سمیدان ہے جو ہمیں نیائے کا راستہ دکھاتا ہے اور یہی سمیدان ہے جو ہمارے آپ کے سنجیونی ہے جو جیون دیتا ہے اور آگے بڑھنے کا ہمیں حق دیتا ہے یہ لوگ ہیں جو سمیدان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے سمیدان بچانے کا بھی چناؤ ہے اس لئے سمیدان بچاؤ گے آپ کی نہیں بچاؤ گے آپ کہتے ہیں کی پریوار کے لوگ لڑ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم پیڈے پریوار کے لوگ ہیں اور ہم سنگھرس والے لوگ ہیں اور اگر بی جے بی کو اتنا ہی پریوار پریوار برا لگتا ہے تو وہ سنکلب لیں اور قسم کھائیں کہ کسی پریوار والے کو بوٹ ٹکٹ نہیں دیں گے اور کسی پریوار والے سے بوٹ نہیں مانگیں گے تو بتاو